ہمیں پاکستانی ریال سٹیٹ مارکٹ جبکہ ہم if we are living abroad اور آگے لکھا ہوا ہے without being robbed کہ ہم پاکستان کی ریال سٹیٹ مارکٹ میں کیسے انویسٹ کریں اگر ہم باہر رہتے ہیں اور ہمیں رواب نہ کوئی کریں لوٹ نہ لے کوئی اچھا دیکھیں پہلے تو میں یہ عزیوم کر رہا ہوں کہ جب آپ نے کیونکہ ورڈ لکھا ہے انویسٹ تو میں یہ عزیوم کر رہا ہوں کہ آپ ریال سٹیٹ کی مارکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں بائنگ میں اور انویسٹمنٹ میں فرق ہوتا ہے یا ریال سٹیٹ کے اندر میں نے اس کے اوبر بھی سیپر پروگرامز کی ہیں تو اس کا بھی لنک ڈال دیجئے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اوبییکٹیف کیا ہوتا ہے اور جب سپیشل جب آپ ریال سٹیٹ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ریال سٹیٹ کی انویسٹمنٹ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے سرمایے کو بڑھانا چاہتے ہیں ہولڈ کرنا چاہتے ہیں گروہ کرنا چاہتے ہیں یا اس سرمایے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سیکنڈری انکم یا پرائمری انکم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک سیپر پروگرامز ٹائٹل ہے پروگرام میں ہم نے کیا اور اس پہ تو وہ آپ کو لنک دے دیں گے تو اگر تو آپ یہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں سمپل سی پہلے بات تو یہ ہے یہ پاکستان کی ریل سٹیٹ ہی بدنام نہیں ہے یہ دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی یہ پتا چل جائے کہ جو کسٹمر ہے یا جو بائر ہے پوٹینشل وہ اگنورنٹ ہے تو آپ کو بڑے جگہوں پہ بے وکوف بنانے مل جائیں گے والے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے سنگاپور جیسے ملک جونسے ہیں بڑے اچھے ہیں لیکن میرا اپنا ایکسپینس جونسا ہے وہ کئی یورپین موالک کا بھی ہے اور یہ تھائی لینڈ کا بھی ہے سری لنکا بھی ہے ٹیکسی والے سے لے کے اگر آپ ان کو پتا چل جائے کس بندے کو نہیں پتا تو ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ وہ کہیں نہ گئیں تھوڑا بہت اپنے ڈومین کے اندر رہ کے لوٹے وہ تو سب سے پہلا تو یعنی کہ ایک ٹرپ ہوتی ہے کہ جب آپ اور اکثر قاتل میں یہ لوگوں کو بتاتا ہوں اور بار بار بتاتا ہوں کہ آپ اتنے نائب ہو کہ آپ اپنا کام کیے بغیر مارکٹ میں ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں میں اس پہ بھی پروگرام بڑی تھا کر چکا ہوں سالہ سال سے میں بول رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ کسٹمر نہ بڑا ریشنل ہوتا تھا لیکن اب کسٹمر بھی نہ اموشنل ہو چکا ہے ہم گاڑی میں پہلے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر رستے میں بیٹھ کر ڈسکاس کرتے ہیں کسی فون خریدن جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے فون کیوں خریدنا ہے کس پرائیس رینج کا خریدنا ہے کن سپیسیفکیشنز کا خریدنا ہے اور ہمارے پاس کون سی آپشنز ہیں یہ گاڑی میں نہیں ڈسکس کیا جاتا ہے میں نے اگر فون لینا ہو تو میں ایک ہفتہ پہلے یہ سوچتا رہتا ہوں کہ میرا ایشو کیا ہے مجھے کس قسم کا فون چاہیے اس کا مجھے کیمرہ چاہیے یا مجھے کسی اور طرح کا پروفیشنل قسم کا فون چاہیے میں کتنا یوز کروں گا کیمرہ تو اگر مجھے کیمرہ کا یوز ہی نہیں ہے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کیمرے میں جناب اس کا فون میں سو میگا پکسل کا کیمرہ ہے یا پچاس کا یا پچیس کا ہے تو اسی طریقے سے جب ہم وہاں پہ جا کے دکان پہ اس ایچیٹیوٹ سے بیٹھ کے یہ پوچھیں اچھا بھی فون تو دخائیں کون کون سے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ان کو کچھ نہیں بتا تو پھر وہ آپ کو اسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ ریئر سٹیٹ کی مارکٹ میں آ جائیں اگر آپ جا کے یہ بات کریں کہ جناب کسی سے کہ یار وہ میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایسے کدھر کروں تو وہ آپ کو غلطہ دستے پہ ڈال دے گا تو دیکھیں اپنا کام کسی پہ نہیں ڈالتے وہ کہتے ہیں یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ اپنا کام نہ کریں اور پھر کہیں لوگ آپ کے ساتھ یہ کریں کہ آپ اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بروسہ کرو کہ اسی طریقے سے پہلے اپنی انتیاری کریں پھر کسی پہ بروسہ کریں تو آپ اپنا کام کسی پہ سر پہ نہ سونپیں کہ جناب میں اس کے اوپر ڈال دوں تو یہ کسٹمر کی سائکولوجی ہے کہ آپ نے جناب کون سے انویسٹمنٹ کرنی ہے کہاں پہ کرنی ہے کس جگہ کرنی ہے یہ آپ کو بتانا چاہیے تو اب اس کے لیے آپ کو بہت ساری ڈسک ٹاپ ریسرچ کرنی پڑتی ہے آپ جس ملک میں بھی بیٹھے ہوں آپ کے پاس پاکستان میں بڑے سورس ہیں ویب سائٹس ہیں گھرانا ڈاٹ کام ہے زمین ڈاٹ کام ہے اور بڑے آ چکی ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کو جو انویسٹمنٹ جس کو آپ دے رہے ہیں جو ریئر سٹیٹ والے یہ اس سے نہیں آپ کروا سکتے اچھا جی میں انویسٹمنٹ کروں کتے کروں میں اکسوگال لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ لاہور میں انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں تو وہ پراپیٹی ڈیلر کی یا ریئر سٹیٹ ایجنڈ کی بات سن کے پاس چلتا ہے کہ وہاں سے گھنٹے کے بعد وہ ڈی ایچ اے ملتان کی فائل یہ کوئٹا کی فائل لے کے اٹھ پڑے اٹھ پڑتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی تم تو گئے تھے لاہور کی فائل لہنے کے لئے تم یہ کہاں پہ ڈی ایچ اے کوئٹا یا ڈی ایچ اے ملتان یا فیصلہ باد یا کہاں پہ پہنچ گئے اس لیے کہ ان کو پتے ہی خود کچھ نہیں تو جب آپ پتا نہیں ہوگا لوگ آپ وہ غلط رستے پہ ڈال دیں گے تو آپ کو پتا نہ چاہیے کہ جناب آپ نے کس شہر میں کرنی ہے پھر آپ کو پتا نہ چاہیے کہ آپ نے لینڈ میں کرنی ہے یا بلڈنگ میں کرنی ہے کہ آپ کو پکا پتا نہ چاہیے کہ آپ نے پلوٹ لے نا یا آپ نے گھر لے نا یا آپ کو یہ بھی پتا نہ چاہیے تیسر سوال کہ آپ نے کمرشل میں کرنی ہے یا ریزیڈنشل میں کرنی ہے اور یہ ساری چیزوں کے لئے ڈیسٹاپ پہ آپ کو ڈیسٹاپ ریسرچ گھر میں بیٹھے وہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں آپ کو پاس چل جائے گا کہ جناب آپ کی انویسمنٹ کا ریٹرن چاہیے جو آپ کو ابجیکٹیو ہے وہ کس سے پورا ہوتا ہے آپ ایک کمرشل پلادا لے کے اس کی اوپر سے رینٹ لے لیں گے وہ آپ کے لئے بہتر ہے یا آپ کو گھر لینا چاہیے اس پہ آپ کو جو رینٹ ملتا ہے وہ بہتر اسی طریقے سے شہر کے کس علاقے میں آپ کو جانا چاہیے اگر آپ کا صرف ابجیکٹیو یہی ہے کہ پیسہ زیادہ ہونا چاہیے آپ کی کوئی لائلٹی نہیں ہے کسی علاقے کے ساتھ تو پھر آپ ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ رینٹ کس علاقے میں گلورک میں ہیں ڈی ایچ اے میں کہاں پہ آپ وہاں پہ انویسمنٹ کر دیں اس کے بعد آپ جناب شارٹ لسٹنگ کریں دو تین علاقوں کی اور اس کے بعد ان دو تین علاقوں میں آپ کے پاس جو جو آپشنز ہیں پراپٹی کی ویلیوز کیا ہیں آپ کے جو بجٹ میں آتی ہیں اور آپ کے جناب جو وہاں پہ کرایا کیا ہے یعنی کہاں روائی کیا ہے ریٹرن اور انویسمنٹ کیا ہے رینٹل جیل جسے آپ کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ جی آپ کو کتنے پرسن رینٹل جیل ملتی ہے کمپیرزن کریں بہتر کس علاقے میں ہے اور اس کے بعد آپ فائنلی یہ سوچتے ہیں کہ جناب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے گارڈن ٹاؤن میں یا فیروزبور روڈ پہ جناب ایک کمرشل پلازہ پانچ مرلے کا میں نے لینا ہے تین فلور کا لینا ہے یہ بڑا سپیسیفک اوبجیکٹیو ہے اور آپ کے پاس جب یہ آپشن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنا ہونوہ کیا اور تو اگر آپ کو کوئی آف ٹریک کرنے کی کوشش کرے اپنا ایجنڈا سل کرنے کی کوشش کرے آپ کو لوٹنے کی کوشش کرے بڑی سانی سے پہر چل جاتا ہے آپ کے چہرے پہ اتنا کانفیڈنس ہو جب آپ دکان پہ جائیں یا آپ کسی سے ٹیلی فون پہ بات کریں کہ یار میں انٹرسٹیڈ ہوں مجھے بتاؤ کہ فروزپور روڈ کے پر پانچ مرلے کا پلاؤٹ ہے یا پلازہ ہے تو وہ گراپ کو کہیں فروزپور روڈ پہ تو نہیں ہے جناب ادھر مدھانگ چونگی ہے یا ادھر اس کے دوسری سائیڈ پہ ہے جناب جیل روڈ پہ تو آپ کہنے یار مجھے ادھر چاہیے تو ٹون بدل جاتی ہے لوگوں کو پہل چل جاتا ہے کہ یہ یہ انفارمڈ وائر ہے یہ اس کو بے وقوف نہیں بنانا تو یعنی اور میں اکثر کارا فائلز پکو تو میں ریکومنڈے نہیں کرتا نہیں تو اسلام کی گائیڈ لائنز کے یہ گینسٹ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو فائل مینز کے بھی وہ چیز اگزسٹ نہیں کرتے آپ ایسی چیز نہیں خریدتے جو کہ اگزسٹ نہیں کرتے تو یہ تو جو ہے یہ تو شریعت کے کینسٹ ہے ویسے بھی گائیڈ لائنز تو اس کے بارے میں تو میں بہتا بہتا سٹرکٹ سٹینس ہے کہ بھائی ایسی چیز رسول اللہ باکس نے فرمایا کہ آپ ایک ایسی فصل نہیں خرید سکتے جب تک وہ تیار ہو کے منڈی میں نہ آ جائے ایک چیز جو ابھی بنی نہیں وہ آپ کیسے خرید سکتے ہیں ایک سوسائیٹی ابھی بنی نہیں آپ کو نہیں پتا نیبر کون ہے آپ کو نہیں پتا کچھ اور آپ فائلز خرید کے بیٹھے ہیں ہوئے اس امید میں کہ جناب بیلٹنگ ہوگی پتہ نہیں آپ کو پلوڈ کپ ملتا ہے ملتا بھی آگے نہیں ملتا تو اس طرح کی جب آپ حرکت کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جناب دوکھا ہو گیا آپ اپنا ہومورگ کریں جب آپ کو یہ اتنی سپیسیفک ریکوائرمنٹ آپ کی پتا ہو اور اس کے بعد جب آپ کے باس آپشن آئے تو جب آپ پھر آپشن آئے تو پھر اگلا سٹیپ شدو ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی پہ ٹرسٹ کرنا ہے کوئی آپ کا دوست یار ہے کوئی آپ کا فیملی کا بندہ ہے جس پہ آپ اپنے جس سے آپ بیانہ اماؤنٹ کہتے ہیں اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے بہار پہ بیانہ کر دیں وہ جب ٹرانسفر کی باری آئے تو آپ خود آئیں اپنے نام کروائیں بعض زفعہ میں کئی لوگوں کو ایسوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ٹیکس سے بچنے کے لیے فائل کو کھلا چھوڑ دیا اپنے نام ٹرانسفر نہیں کروائی یا وائٹ منی نہیں تھی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک انگلیش محاور ہے پینی وائز پاؤنڈ فولش کہ چونیاں بچاتے ہوئے پاؤنڈ کا نقصان کر دو تو ایک سے اکثر لوگ ہوتے ہیں تھوڑا تھا ٹیکس بچانے کے لیے وہ جناب فائل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اسے ٹرانسفر نہیں کروائی اور بعد میں پر چلا کے مسئلہ ہو گیا دو دو تین تین سال انتقال ہی نہیں ہوتے یعنی کہ ٹرانسفر آف لینڈ نہیں ہوتا ریجسٹری کرا کے بیٹھے ہوئے یا کام ریجسٹری کروائی ہوئی ہے تو یہ چیزیں آپ کو اگر آپ کو یہ بات ہے آپ کو خود پتا ہونی چاہئے اگر آپ ان کی بات سنیں گے تو وہ آپ کو غلط ڈالیں گے نہیں آپ نے گھر لینا ہے یا آپ نے پرازہ لینا ہے یا آپ نے شاپ لینا ہے یا آپ نے آفس لینا ہے آپ نے کس علاقے میں لینا ہے آپ کے باس کتنا بجٹ ہے بجٹ میں فلیکسیبیلٹی ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا بد اوپر ہو گیا نیچے ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے جناب کیش میں لینا ہے یا آپ نے انسٹالمنٹس میں لینا ہے یا آپ نے اپنے ٹیکس دے کے دینا ہے آپ کی وائٹ بنی ہے آپ نے فل پرائس کی اوپر بک کروانا ہے جو ایگریمنٹ ہے یا اس کی ریجسٹری ہے اور آپ نے انتقال کروانا ہے تو اگر آپ سب کچھ اس طریقے سے کریں تو راپ نہیں ہوں گے آپ میں نے کئی اپنے کلائنٹس کے ایڈوائز کیا اور ان کے ساتھ کام کیا ہے تو الحمدللہ کسی کے لئے کچھ نہیں ہوا کیونکہ ایک پروسیجر ہے یہ جو لوگ آپ کو زبانی زبانی بغیر لکھے پڑے اور کیش کی باتیں کریں گے وہ آپ کو نقصان دیں گے تو اس چکر میں آپ نہ ہیں تو آپ کہ آپ چھوٹ تھوڑے پیسے پانچ پانچ دو دو چار چل لاکھ بچاتے بچاتے آپ جناب کروڑوں کا نقصان کر رہے تو یہ ہے جناب طریقہ پاکستان کی ریئر سٹریڈ یا کسی جگہ بھی ریئر سٹریڈ یا کسی قسم کی بھی اگر آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے تو اپنا ہومک کیجئے اور اپنے آپ کو پتا نہ چاہیے کس کے طریقے کی ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے تاکہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے تینک یو